اسلام علیکم آج ہم آپ سے بات کریں گے کہ کیا یوٹانگ بس کا اے سی میگنٹ کلچ کوئل کلچ کوئل کیا چل سکتا ہے رپیر ہوکے چل سکتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے اگر چل سکتا ہے تو کیسے چل سکتا ہے چلیں ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم میرا نام ہے شرافت علی آپ دیکھ رہے ہیں پاک پاک بس مکینک چینل چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں ہم آپ کو ویڈیو ایک دکھانا چاہیں گے کہ جس کے اندر لڑکا اے سی میگنٹ کلچ کوئل کوئل کنا آپ کو چیک کروا رہا ہے وہ پہلے ویڈیو آ چکے لیکن آج ہم آپ کو بتانے کے لیے دوبارہ لے کریں وہ کلچ اس نے کروایا تھا رپیر رپیر ہونے کے بعد اس نے لگایا گاڑی کو اور جیسے لگاتا ہے وہ اس کا گریپ میل فی میل جو گریپ ہوتا ہے وہ لگاتا ہے چیک کرواتا ہے آپ کو کہ یہ آن نہیں ہو رہا خالی میگنٹ کوئل کام کر رہی ہے لیکن وہ پکڑ نہیں رہی جو پتری ہے وہ اس میں زیادہ پلے ہے خرادیہ نے ٹول لگایا جس کی وجہ سے وہ زیادہ پلے ہو گئی تو اس کے بعد اس نے کلچ کوئل وہ کھولا آپ کو وہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ بیزوی ہو گیا بیزوی ٹائپ اور یہ ہم نے کھولا اتارا نیچے رکھا یہ نیچے یہ آواز کر رہا ہے اس کو گمارے تو وہ آواز کر رہا ہے حالکہ اس کو آواز نہیں کرنی چاہیے اور یہ ہوتے بھی اس طرح کی ہیں ایسی میگنٹ کوئل ایک دفعہ کلچ کوئل سیز ہو گئے صرف اوپر والی آپ کے ساتھ پلی کام آ سکتی ہے باقی چیزیں نہیں آپ کے کام آتی ہاں بہت اچھا بہت ٹاپ کلاس کا مکینیک ہو خرادیہ ہو وہ آپ کو کر کے دے گا چھوٹے موٹے خرادیہ کا نہیں کام وہ خراب ہو گئے اب ہم اس کو لگیں گے ایسی میگنٹ کلچ کوئل نہیں ہو یہ سب سے پہلے جو ایسی میگنٹ کی کوئل ہوتی ہے نا یہ کمپریسر کے ساتھ بھی فکس ہو جاتی ہے ایک ہوتا ہے پلی نے گھوم رہے ہیں میگنٹ کوئل نے نہیں گھومنا ہے اس نے کمپریسر کے ساتھ فکس ہو جانا ہے یہ وہ چیز ہے اس نے کمپریسر کے ساتھ فکس ہو جانا ہے اس کو ہم نے بولٹ لگا کے ٹائٹ کر دینا ہے اور اس کو چھے نمبر کی الکی لکھتی ہے اس کو اور الکی والے بولٹ ہوتے ہیں ابھی تک جتنے ہی آ رہی ہیں اس میں یہ ہی ہے اور کسی کو دس نمبر بولٹ نہیں ہے کسی کو بارہ نہیں ہے چھے نمبر ہی ہے اور اس کی جو وائر ہوتی ہے اوپر ہم اس کو ٹائکلم کر دیتے ہیں تاکہ ساتھ ہی پولی نے گھوم رہا ہے تو اس کے ساتھ بھل نہ کھائے اب اس کا ہم لوک نکالیں گے اس کے اندر لوک ہوتا ہے یہ اس کا بولٹ ہم نے نکال دیا اور کٹرہ ہم نے پہلے فسائی ہوئی ہے کرنک شاف کے اوپر جیسے ہی ہم نے کلچ کوئل کو سیدھا کیا کٹرہ ہم نے بالکل سیدھی کر کے کمپریسر جو ہم نے کلچ کی جری ہے اس کے اندر سیدھی فسا دی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور اوپر سے ہم نے پولی آپ کو بتایا ہے پھر پھری گھوم رہی ہے دیکھیں یہ نیچے یہ جری ہوتی ہے کلچ کے اوپر اور کٹرہ ہوتی ہے کمپریسر کے اوپر وہ ایک دم پکڑ لیتی ہے اور پوری گھوم رہی ہوتی ہے کلچ کے اوپر کمپریسر نہیں گھوم رہا ہوتا اس کو انیس کا بولٹے لگتا ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے ٹائٹ کر دیا جیسے ہم نے پکڑا ہے وہ ٹائٹ ہو رہا ہے اور ہم رینچ سا ڈال لیتے ہیں تاکہ یہ گھومے نا کسائی ٹھیک جل جائے پیچھے پائپ ڈال کے ہم کسائی زیادہ ڈال دیتے ہیں تاکہ کھلے نہ سلپ نہ ہو کیونکہ کارٹر ہے کارٹر کو تھوڑا سا ہم لوز چھوڑیں گے تو وہ آپ سے خود سمجھیں ٹریپنگ سیسٹر میں پھر مسئلہ ہوتا ہے یہ دیکھیں پولی اوپر سے صحیح گھوم رہی ہے یہ جو درمیان والا بولٹ ہے اس کی سمجھنے والی بات ہے اور اپنے ڈرائیوروں کو بھی اس چیز کا سمجھایا کریں کہ گاڑی رسٹے میں کھڑی ہو جاتی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یار دیکھو کمپریسر چل رہا ہے وہ دیکھتا ہے اوپر پولی گھوم رہی ہے وہ کہتا ہے ہاں چل رہا ہے کمپریسر یہ جو اس کے درمیان والا جو بولٹ ہم نے لگایا ہے اس کو گھومنا چاہیے یہ کمپریسر کی شافٹ میں ہم نے اس کو لگایا ہے اور بولٹ لگا کے اس کے ساتھ لاک بھی لگا دینا چاہیے تاکہ رسٹے میں گاڑی کھڑی ہو تو بچارہ وہ تنگ نہ ہو اور اس کو جو بیلٹیں ڈلتے ہیں ایسی جنریٹر کو وہ ہوتے ہیں پینتی دس کے پینتی دس بیلٹ ہیں وہ اس کو ڈلتے ہیں اگر کسی کو بھائی کو میگنٹ کلچ کوئل اور یہ بیلٹ وغیر اگر بس کا کوئی بھی پارٹس چاہیے تو وہ رابطہ کر سکتا ہے یہ ورسو نمبر آپ کو شور اور ہر کوئی بات کی نہ سمجھ لگی ہو تو وہ بھی آپ بات کر سکتے ہیں آپ کو جواب مل جائے گا اور اس طرف ہے اس کی جسٹ بڑے بیلٹ کی جو لڑکا چوبیس کی چابی کے ساتھ ٹائڈ کر رہا ہے اور یہ اے سی کا میگنٹ کوئل کا گریپ لگا رہا ہے یہ تین گریپ ہوتے ہیں ایک تینوں کو ہم کٹھے کر دیتے ہیں ایک ہوتا ہے ہائی پریشر کے ایک ہوتا ہے لو پریشر سوچ کے اور ایک ہوتا ہے میگنٹ کوئل کا اس کو ہم لگا دیتے ہیں اور جو بیلٹوں اے سی جنریٹر کی بیلٹ کے جسٹ ہوتی ہے وہ آگئی ہوتی ہے جہاں ایدھر کٹر پلاس پڑا ہوئے ابھی ہم اس کو سلف لگائیں کہ سلف لگا کے اپنی ہم تسلی کریں اس سے پہلے ہم اپنی ویرنگ جو ہے سیٹ پہ ویرنگ ہوتی ہے اس کو ساری ویرنگ کو کلوز کر دیں گے تاکہ پولی گمیں تو مسئلہ نہ آئے یہ ہم نے سٹارٹ کر دیا اب ہم لڑکے کو بیجیں گے اندر بیجا تو جا کے اسی آن کر وہ جیسے ہی آن کرے گا ہمارا کمپریسر فوراں آن ہو جائے گا یہ دیکھیں اوپر سے پولی گھوم رہی ہے نیچے سے بولٹ رکھا ہوا ہے اور بولٹ گھومنا شروع ہو گیا یہ چیز اپنے مکینک کو حضرات مکینک حضرات سے ریکویسٹ رہے اپنے ڈرائیور حضرات کو لازمی بتایا کریں کیونکہ وہ ہم تو کمپنی ہیں جب ہم ڈرائیور کو بتاتے ہیں ڈرائیور کو اچھی سمجھ نہیں لگتی جس کی وجہ سے وہ بچارہ کنفیوز ہو جاتا ہے اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھتے رہیں کہ کوئی مسئلہ مسائل ہو بس کے اندر تو ہمارے سار رازمی راتہ کیجئے گا ہم آپ کی ہیلپ کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اور بس مکینک چینل کو پاک بس مکینک چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا اور آپ دیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک نہیں کرتے سبسکرائب نہیں کرتے چینل کو اور وہ بھی کیجئے گا اور بس کے متعلق کوئی بھی پارس چاہیے تو یہ ورس اپ نمبر ہے آپ کے پاس اس سے رابطہ کریں اور کوئی مسئلہ ہو وہ آپ کا مسئلہ بھی حل کر دیا جائے گا بہت شکریہ اللہ حافظ